اسلام علیکم میں ہوں زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوار ٹریکٹرز یوٹیوب چینل زوار ٹریکٹرز یوٹیوب چینل میں میں آپ سب دوستوں کو ویلکم کہتا ہوں جی آیا نو ست بسم اللہ پخیر رغلے آج ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کے پاس ٹریکٹر ہے اور آپ کو اس ٹریکٹر کی جو منٹیننس ہے یعنی کہ ٹریکٹر کی کتنی کیر کرنی چاہیے ٹریکٹر کا کس طرح سے خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کا جو ٹریکٹر ہے اس کے اندر جو پرابلم آتے ہیں وہ آپ کی کچھ غلطیوں سے آتے ہیں وہ غلطی آپ کو نہیں کرنی چاہیے ہم ہر بار جو ہے بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کمپنی پر ڈال دیتے ہیں حالانکہ ہم جب نیو ٹریکٹر لیتے ہیں ساتھ میں ہمیں ایک کتابچہ بھی ملتے ہیں ہم اس کو تو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ٹریکٹر ہے نیو ٹریکٹر ہے آپ کے پاس پرانا ٹریکٹر ہے کس طرح سے کچھ بیسک چیزیں ہیں جن کا آپ نے دھیان دینے تاکہ آپ کو بار بار جو ہے مکینک کے پاس بھی نہ جانا پڑے اور آپ کا ٹریکٹر کی انجن کی پرفارمس بھی جو ہے اس کی یعنی کہ انجن کی جو لائف ہے وہ بڑھ جائے انجن کی زندگی بڑھ جائے تو سب سے پہلے جب آپ لوگ صبح اٹھتے اور اپنے ٹریکٹر کو سٹارڈ کرتے ہو ٹریکٹر کو سٹارڈ کرنے سے پہلے آپ ٹریکٹر کا انجن کا آل چیک کر لیا کریں آپ ٹریکٹر کا جو ٹیرز ہیں ان کا پریشر چیک کر لیا کریں اور آپ جو بھی ورک کرنے جا رہے ہیں ایکزمپل آپ ٹرالی کا کام کرنے جا رہے ہیں تو جو کمپنی آپ کو ریکمینٹ کرتی ہے کہ آپ کے پچھلے اور اگلے ٹیرز میں کتنی ہوا کا پریشر ہونا چاہیے تو اس حساب سے آپ اپنے ٹریکٹر کی جو ٹیرز کی ہوا ہے اس کو سیٹ کر لیں اس کے بعد آپ ٹریکٹر کی پانی وغیرہ چیک کر لیں ڈیزل تو زہر ہے اب ہم نے ٹریکٹر کے اندر کام پر جا رہے ہیں تو ہم نے چیک کرنا ہے ڈیزل ڈالتے وقت بھی آپ نے ایک میں یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتا جو آپ نے ایک احتیاط کرنی ہے جب بھی آپ ڈیزل ٹریکٹر کے اندر ڈالتے ہو تو آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے ڈیزل ڈالتے وقت کہ اس کے اوپر جالی ٹائپ ہوتا کہ آپ کے ٹریکٹر کے جو ڈیزل ہے اس کے اندر کچرا نہ جائے اگر کچرا چلا جائے گا تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کے ٹریکٹر جو ہے وہ ایک تو اس کا جو فیول خرچ ہے وہ بڑھ جاتے کیونکہ جب ٹریکٹر کے اندر کہیں پر بھی ٹریکٹر کے ڈیزل پامپ کے اندر کچرا سا آ جاتا ہے تو وہ ٹریکٹر کا کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر لوڈ پڑھتا رہتا ہے جب لوڈ پڑھتا ہے تو ٹریکٹر کے ڈیزل کے خرچ بھی بڑھ جاتے تو ڈیزل ڈالتے وقت آپ نے یہ احتیاط کرنی آئے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ ٹریکٹر صبح سٹارڈ کرنے لگتے ہو آپ ٹریکٹر کو سٹارڈ کرنے کے فوراں بعد ٹریکٹر کو ریس زیادہ نہ دیا کرو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ صبح تھنڈا ٹریکٹر ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ ریسیں دیتے دیکھیں ٹریکٹر کا جو اہل ہوتا ہے ساری چیزیں ٹریکٹر کی ٹھنڈی ہوئی پڑھتی ہیں اور آپ اس کو جو ہے صبح گرم کرنے کے لیے اس کو آپ لوگ کسی بھی چیز ہے کوئی بھی ہے ٹریکٹر ہے کوئی بھی چیز ہے بلا ضرورت جو ہے آپ اس کو ریسیں دیتے اس کے ایکسلیٹر کو دباتے تو وہ آپ کی ٹریکٹر کی انجن کو جو ہے کافی زیادہ نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے اس کے بعد صبح آپ نے جب ٹریکٹر کو سٹارٹ کرنا ہے تو آپ کا ٹریکٹر کم از کم پانچ سے دس منٹ اس ٹریکٹر کو سٹارٹ رکھا کریں تاکہ ٹریکٹر کے سارا اندر سے جو اہل وغیرہ ہے مطلب کہ ٹریکٹر تھوڑا سا جو ہے آپ کا ہیٹ اپ ہو جائے اس کے بعد آپ نے اپنے ٹریکٹر کا جو ریڈی ایٹر ہے اس کو چیک کر لینا ہے کہ ٹریکٹر کے ریڈی ایٹر کے اندر کوئی زیادہ مٹی وغیرہ نہ کیونکہ ٹریکٹر کے اگر آپ لوگ ریڈی ایٹر کو صاف نہیں کرتے تو ٹریکٹر کے انجن کو جو کولنگ ہے یعنی کہ جو انجن ہے وہ گرم ہو جاتے ہیں اس کو صحیح طریقے سے ہوا نہیں پہنچتی کوشش کیا کریں کہ ٹریکٹر کے اندر جو بیٹری ہوتی ہے جیسے کہ الگازی کے ٹریکٹر ہیں تقریباً ان کا جو بیٹری ہوتی ہے وہ بالکل ریڈی ایٹر کے آگے ہوتی ہے پانی کے ساتھ ریڈی ایٹر کو صاف نہ کیا کریں کیونکہ جب آپ پریشر سے اس کے اندر پانی لگاتے ہو تو ریڈی ایٹر کا کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر جو ریڈی ایٹر کی جالیاں ہوتی ہیں ان کے بند ہونے کا خطشہ ہوتا اور جب ٹریکٹر کی ریڈی ایٹر کی جالیاں ہی بند ہو جائیں گی تو پھر اس کو ہوا نہیں ملے گی ہمیشہ ہوا کے پریشر سے آپ جہاں سے ٹریکٹر کے ٹر کی ہوا سیٹ کراتے ہو وہاں سے جا کر ٹریکٹر کو اس کی ریڈی ایٹر میں ہوا مروا لیا کریں میں آسان لفظوں میں آپ کو بتاتا ہوں تو وہ ٹریکٹر کا ہمیشہ ہوا کے پریشر سے ریڈی ایٹر ساف کرنے نہ کہ آپ نے پانی کے پریشر سے کرنے کیونکہ پانی کے جو پریشر ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ آپ کے ٹریکٹر کی جو ریڈی ایٹر ہے وہ بند ہو جائے گا اس کے بعد ہوتا ہے ٹریکٹر کا ائر کلینر ٹریکٹر کا جو ائر کلینر ہے وہ سمجھیں کہ جس طرح سے ہم یہ سانسیں لیتے ہیں سمجھیں کہ وہ پورا ٹریکٹر وہاں سے سانس لے رہا ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو ایک ہوزی پیپ ہوتا ہے جس کو ہم ہوزی پیپ بولتے ہیں جس سے وہ ٹریکٹر کی ہوا جا رہی ہوتی ہے ہم اس کو جو ہے وہ ہمارا ڈھیلا ہوتا ہے اور جب وہ پیپ ڈھیلا ہوتا ہے اس کو آپ کسی بھی پیچ کس کے مدد سے اس کو دیکھ لیا کر اور کہیں سے وہ لیک نہ ہو جو حوزی پیپ ہوتا ہے کیونکہ اسے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ٹریکٹر ہے وہ بار سے ہوا کھینچ رہتا ہے اور وہ جو ڈسٹ ہوتی ہے وہ ٹریکٹر کے انجن میں جانے کا خطشہ ہوتا ہے تو ہمیشہ ٹریکٹر کے جب بھی آپ زیادہ ڈسٹ والا کام کر کے آتے ہو تو ٹریکٹر کا جو ائر کلینر ہے اس کو وقتاً وقتاً صاف بھی کریں اور ٹریکٹر کی جو اور جو ائر کلینر کے اندر ایل ہوتا ہے اس کو آپ ٹیم پر چینج کر دیا کریں ٹھیک ہے یہ تو کچھ تھی بیسک کی چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں اب آپ لوگ کام کرنے جاتے ہو آپ ٹرالی کا کام کرتے ہو اب آپ کے ٹریکٹر میں ایکزمپل دیتا ہوں کہ اس کے اندر کپیسٹی ہے کہ وہ پانچ سو من جسٹ پانچ سو من جو ہے وہ لوڈ اٹھا سکتا ہے آپ لوگ اس کے اوپر سات سو آٹھ سو یا ہزار من جو ہے اس کے اوپر لوڈ ڈالتے ہیں تو بھئی اس کی وہ کپیسٹی نہیں تھی اس ٹریکٹر نے ٹوٹنا ہے ہر صورت میں وہ ٹوٹے گا یا اس کا کوئی نہ کوئی وہ آپ کا ٹریکٹر نقصان کرے گا تو بھئی کیا ہے دو چکر کر لیں آپ آپ کا پورا ٹریکٹر خراب ہو گیا پوری آپ کی جو رکمتی ضائع ہوگی جسٹ کیا جلد بازی میں کہ ہم نے ٹریکٹر کے اوپر لوڈ زیادہ ڈال دیا کہ جی بھاس ہم جو ہے یہ کام جلدی میں کرنا اور جلدی ہمارے لیے اتنی نقصان دے ہوتی ہے کہ پھر ہمارا ٹیم بھی ویسٹ ہمارا پیسہ بھی تو بھائی اور لوڈنگ سے پریز کریں اور لوڈنگ سے ایک تو آپ کی جان کو خطرہ ہے روڈ پر چلنے والوں کی جان کو خطرہ ہوتا ہے تو اور لوڈنگ سے پریز کریں اور جتنی کی پیسٹی کمپنی آپ کو بتاتی ہے اس ٹریکٹر کے اندر لوڈ اٹھانے کی اتنی کے پیسٹیاں ہمیشہ اس حساب سے ٹریکٹر کے اوپر لوڈ ڈالیں اس کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے ٹریکٹر کو جب زیادہ گرمی پاڑ رہی ہوتی ہے سخت گرمی پاڑ رہی ہوتی ہے اور ہم ٹریکٹر کو کام کر رہے ہوتے ہیں ہم کرا کا کام کر رہے ہیں ہم حل وغیرہ کا کام کر رہے ہیں ٹریکٹر بھی من کے کوئی بھی کام کریں اور ہمارا ٹریکٹر گرم ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم جا کر کھانے کا وقفہ کرتے ہیں تو ہم یک دم ٹریکٹر کے انجن کو آف کر دیتے ہیں تو یہ غلطی نہ کیا کریں جب بھی آپ لوگ ٹریکٹر پہ کام کریں اور بہت زیادہ ٹمپریچر فورٹی پلس ہے اور آپ کو کوئی مسئلہ ہے آپ نے کھانا کھانا ہے یا ویسے آپ نے رکنا ہے تو ٹریکٹر کو سٹارڈ کھڑا دیں تھوڑی دیر بعد ٹریکٹر کو بند کریں یک دم ٹریکٹر کو آپ نے اس کے انجن کو سویچ آف نہیں کرنا اس کے بعد جب آپ زیادہ ڈسٹ والا کام کر کے آتے ہو تو ڈیلی بیسس پہ آپ نے ٹریکٹر کا ریڈیئٹر اور ائر کلینر کو صاف رکھنا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم اکثر کیا کرتے ہیں کہ ہمارے ٹریکٹر پیچھے سے اس کی کوئی لنکس ٹوٹ جاتی ہے اس کا پیچھے سے ہنڈا وغیرہ ٹوٹ جاتا ہے اس کی کیا ریزان ہوتی ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم بعض اوقات ایسی جگہ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر پرانے درخت وغیرہ نکالے گئے ہوتے ہیں تو ان کی جڑ وغیرہ پڑی ہوتی ہے تو وہاں پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ احتیاط نہیں کرتے جو جڑ وغیرہ اس کو صحیح طریقے سے نہیں نکالتے جب ہم سپیڈ میں جا رہے ہوتے ہیں تو ٹریکٹر اکثر جو اس کا حل اس کے ساتھ پھنستا ہے تو ہمارے ٹریکٹر کے بیک سیڈ سے جو ہے وہ کافی چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں تو یہ تھوڑی سی احتیاط ہوتی ہے آپ کر لیا کریں آپ کو یہ کہ جس جگہ پہ آپ حل وغیرہ وہاں پر کوئی نیچے ایسا پتھر یا کوئی ایسی سخت چیز نہیں پڑی جس سے آپ کے ٹریکٹر کے ٹائرز کو یا آپ کے ٹریکٹر کے بیک سیڈ کو نقصان پہنچے اس کے بعد ایک بڑی غلطی جو ہم لوگ کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ میں اکثر جب ہم ٹریکٹر لے کر آتے ہیں وہ ہوتا ہے ٹریکٹر کا جو اس کے پچھلے حصے کا آئل ہوتا ہے وہ اکثر ٹریکٹر کے اندر لوگ غفلت کرتے ہیں ایسا کچھرے والا پرانا آئل اس کے اندر ڈال دیا اور پھر ہم کہتے ہیں جی کہ فلان کمپنی کا ٹریکٹر ہے ان کا جی حصہ خراب ہے بھائی ساری چیزیں دیکھیں ہمیشہ جو بندہ اپنی کیر کرتا ہے نہ چاہے میں ہوں انسان میں اگر اپنی کیر کرتا ہوں تو آنے والی بیماری سے اگر میں اپنی کیر کروں گا تو بچ جاؤں گا اگر ٹریکٹر کے اندر جو بھی مسائل آتے ہیں وہ ہماری غلطی ہوئی جیسے ہم اپنی جسم کے کیر نہیں کریں گے تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا ہمیں تکلیف ہوگی تو سیم وہ بھی ڈاکٹر ہیں جو مکینک بیٹھے ہیں تو بھائی مکینک سے ٹریکٹر کو بچانا ہے تو آپ نے ٹریکٹر کا جو بچھلے حصے کا آئل ہے اس کو چیک بھی کرتے رہنا ہے اور ہمیشہ اس کے اندر اچھی کوالٹی کا آئل ڈالے یہ نہیں ہے کہ کسی ٹریکٹر کا انجن کا نکلا ہوا یا اس کے اندر کچرے وے غیرہ ہوں دیکھیں وہ آپ کے بیک حصے میں جتنی بھی ٹریکٹر کے اندر جو چیزیں کام کاری ہوتی ہیں ٹریکٹر کے گراری ہوتی ہیں جو بھی جب اس کے اوپر کچرا جائے گا تو ٹریکٹر کے ایک تو حصے سے آواز آئے گا اس کے بعد ٹریکٹر کا جو بیک سیڈ کا حصہ ہے وہ بھی ٹریکٹر کی ایک اہم چیز ہوتی ہے تو ہمیشہ اچھا آئل یوز کریں اس کے بعد ہم انجن کی طرف چلے جاتے ہیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ٹریکٹر آتے ہیں بلیو می جب ہم ان کا آئل چیک کرتے ہیں تو ایک دن تو مجھے ایسے لگا کہ میں یار وہ جو بندہ ہے اس کے پاس جاؤں ایک ٹریکٹر کا میں نے آئل دیکھا تھا کہ اسے کہوں کہ آپ کو اپنی چیز سے اپنے رزق سے پیار نہیں ہے تو بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں ٹریکٹر کے انجن کا آئل یار ٹریکٹر کے انجن کا آئل جو ہوتا ہے اس کا خیال میں تو کہتا ہوں کہ ہنڈرین ٹین پرسینٹ ہمیں رکھنا چاہیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ٹریکٹر کے انجن کا آئل اگر میں ایکزمپل دیتا ہوں کہ اسی گھنٹے بعد چینج کرنا ہے تو ہم اس کو ایک سو بیس یا پچیس پر لے جائیں گے میں مثال دے رہا ہوں آپ جتنا کمپنی ریکمینٹ کرتی ہے آپ اس پر آئل چینج کیا کرو میں جسٹ آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں تو جب وہ انجن اس کے آئل کی میاز اوپر ہو جائے گی جو ہمیں گھنٹے بتائے گئے تو اس سے ہم اوپر لے جائیں گے تو کیا آپ کے ٹریکٹر کے انجن کی پرفومنس جو ہے وہ فار ایور رہے گی نہیں وقتاں جب آپ کے ٹریکٹر کا انجن کمزور ہوتا جائے گا تو آپ کے ٹریکٹر کے فیول کے خرچ بڑھ جائیں گے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹریکٹر کے زیادے گھنٹے آئل چلا کر ہم بچت کرتے ہیں وہ بچت نہیں کر رہے ہوتے وہ ہر چیز کم ہے تو بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ پھر ان کو ایسا ایسا ان کو ٹریکٹر کے ایک تو انجن ہی کرانا پڑے گا اور جب انجن کی پرفومنس کم ہوتی جائے گی تو ان کے ڈیزل کے ایکسپینس بھی بڑھ رہے ہوں گے تو ہمیشہ اچھا انجن آئل کریں کسی ریکمینڈڈ کمپنی کا جو آپ جس کمپنی سے آپ ٹریکٹر لیتے ہو جو آپ کو ریکمینڈ کرتی ہے آپ کسی بھی اچھے ڈیلر سے جا کر یا کسی بھی شاپ سے آپ ہمیشہ اچھا آئل استعمال کریں اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمارا ٹریکٹر صبح کے ٹائم کو سٹارٹ نہیں ہو رہا تو ہم ائر کلینر کو کھول کو اس کو اوپر ہاتھ رکھتے ہیں ٹریکٹر کے سانس کو بند کرتے ہیں اور ہمارا ٹریکٹر جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو خدا رائے سانا کیا کریں ایسا کرنے سے آپ کے ٹریکٹر کے ہیڈ کو اور بھی بہت سا جو ہے اس کو نقصان جب آپ ایک چیز کی سانس ہی بند کر دیتے ہیں جیونکہ ائر کلینر جو ہوتا ہے سمجھیں کہ یہ سانس لے رہا ہوتا ہے ایر کلینر بھی بیسیکلی ہمارے ٹریکٹر کے انجن کو کول رکھ رہا ہوتا ہے تو یہ آپ نے ٹریکٹر کو سٹارٹ کرتے وقت یہ کام نہیں کرنا اور کوشش کیا کریں کہ آپ کے ٹریکٹر کی بیٹری وغیرہ اور ہر چیز اچھی ہو کہ آپ ٹریکٹر کو دھکا بھی نہ لگانا پڑے دھکا سے بھی یک دم ٹریکٹر کا انجن جو ہوتا ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے اور وہ ہائی ارپی ایم پر چلا جاتا ہے ظاہر ہے اب ہمیں تھوڑا ایکسیلیٹر بھی دبانا پڑتا ہے تو ٹریکٹر کے اندر بیٹری وغیرہ اور ان چیزوں کا خیال کریں بیٹری کے میں آپ کو منٹینس کے بارے میں بتاتا جاؤں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بعض اوقات ہم بیٹری کا جاب اس کا پانی وغیرہ چیک کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کبھی اس کی جو مقدار ہوتی ہے جو کے پیسٹیو سے زیادہ پانی ڈال دیتے ہیں ہمارے جو ٹریکٹر کے بیٹری ہوتی ہے اس کی جو لائف ہوتی ہے کم ہو جاتی ہے ہمیشہ ٹریکٹر کی بیٹری کا جو پانی ہوتا ہے وہ صبح کے ٹیم کو چیک کیا کریں صبح ٹریکٹر کے بیٹری کے اندر پانی جو ہے وہ ڈالا کریں گرم ٹریکٹر جب ٹریکٹر چال رہا ہو کبھی بھی بیٹری کے اندر کوئی پانی نہ ڈالنا ورنہ آپ کے جو ٹریکٹر کی بیٹری ہے وہ اسی ٹیم بھی ختم ہو جائے گی یا کچھ دن بعد بیٹری بلکل فارغ ہو جائے گی اور کوئی بھی لوہے کی چیز آپ کے ٹریکٹر کے بیٹری کے اندر نہیں جانی چاہیے لوہے کا کوکیل چلا جائے کوئی بھی کچرا چلا جائے گا تو آپ کے ٹریکٹر کی جو بیٹری کی لائف ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی ہم میں تھوڑا سا آپ کو ٹائرز کے بارے میں ٹیپس دیتا جاؤں کہ ہم ٹائرز کی کیسے منٹینس کریں ٹائر ہمارے جلد اس ٹیم خراب ہوتے ہیں جب ہم ٹریکٹر پر لوڈ ڈال رہے ہوتے ہیں فار اگزمپل ہم پانچ سو منٹ کا ہم نے ٹریکٹر کے اوپر لوڈ ڈال ہے اور ہمارے جو ٹریکٹر کی ہوا ہے ریکمنڈ کردہ جو کمپنی بتاتی ہے اس سے کم ہے تو ہمارے ٹریکٹر کے جو ٹائرز ہیں وہ ان کی لائف جو ٹائر ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ کے دونوں پچھلے ٹائرز کے اور جو اگلے ٹائر ہیں یعنی کہ پچھلے ٹائر ایک میں آپ کی پچیس پونڈ ہے تو دوسرے میں بھی پچیس ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں وہ تھوڑا سا جو ان کا رائیڈ سیڈ کا یا لیفٹ سیڈ کا ٹائر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کٹائی کے لیے آسان ہی ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کو ٹائر کی تھوڑا سا فرق رکھتے ہیں تو اس سے بھی آپ کے ٹائر کے جو لائف ہے وہ ختم ہو جائے گی اس کے بعد جب ہم ٹرالی کا کام کر رہے تھے بعض اوقات ہم ٹریکٹر کو جو پیچھے کی طرف ٹریکٹر کو لے کے جا رہے اتنا اس کو کلوز کٹائی کرتے ہیں کہ وہ ٹرالی کی جو ہوتی ہے فریم ہوتے ہیں اس کے اوپر گڑیاں لگ رہی تھے اکثر آپ ٹریکٹر دیکھتے ہو کہ ان کے گڑیاں وہاں سے کٹی ہوئی ہوتی ہیں تو بھئی خیال کیا کرے آپ کا ٹریکٹر ہے آپ کا ریزک ہے کیوں اس کی پوری لائف کو آپ برباد کرے اور آپ ایکسٹراک ایکسپنس اپنے اوپر لے کر آ رہے ہو ٹھیک ہے تو یہ کچھ چیزیں تھی ٹریکٹر کے حوالے سے جو میں نے آپ کو بتائیں کہ آپ لوگ پلیز 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 ان پر لازمی غور کیا کریں ٹریکٹر کے ٹیرز کو اس کی منٹینس کے حوالے سے گیر بوکس انجن تقریباً چیزیں میں نے آپ کو بتا دیا اس کے بعد یہ ایک لاسٹ چیز میں آپ کو بتاتا جو بعض اوقات ہم بڑی غلطی کرتے ہیں جب ہم ٹریکٹر کو واش کرنے لگتے ہیں سوری یہ میں لاسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پر میں نے پوری ویڈیو بنانے تھی ہمارا ٹریکٹر گرم ہوتا ہے ہم کام کر کے ہم خود ٹریکٹر کو واش کر رہے ہیں یا پھر ہم جو ہے سروس جہاں پر بننے ہوتے ہیں وہاں پر جا کر ہم ٹریکٹر کو واش کراتے ہیں کبھی بھی گرم ٹریکٹر کے اوپر پانی نہ ڈالا کریں اس سے بھی آپ کے ٹریکٹر کا کلر آپ کے ٹریکٹر کے انجن اس کو کافی زیادہ جو اس کی پرفارمنس پر فرق پڑ جاتا ہے تو گرم ٹریکٹر پر پانی نہ مرائے کریں ہمیشہ جو بھی آپ نے ٹریکٹر کے کام کرنے ہوتے ہیں وہ چلتے ہوئے ٹریکٹر میں یہ کام نہ کریں بلکہ صبحوں کے ٹیم جب آپ اٹھتے ہو ٹریکٹر کو صاف کرنا ہے واش کرنا ہے ٹھنڈے ٹریکٹر کے اندر آپ سارا کام کیا کرو تو یہ کچھ چیزیں تھی اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوں گی اور شیئر بھی کر دینا تاکہ جو ٹریکٹر والے میرے بھائی تھوڑی بہت غفلت کرتے ہیں وہ غفلت نہ کر انشاءاللہ نیکس بھی ٹریکٹر کی منٹینس کے حوالے سے آپ کے لئے ویڈیوز لے کر آوں گا تب تک کے لئے اپنی ہوسٹ زواروان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ